بسم اللہ الرحمن یوکھیم آج ہم پیج نمبر 231 سے شروع کرتے ہیں تدریب 30 پڑھیں سر یہ کون سا پیج ہے میں کچھ اور نکال کے بیٹھے بک پہ پیج نمبر 208 ہے اچھا بک پہ 209 ہے اور ویسے 213 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسا تدریب 30 پڑھنی ہے یس تدریب 30 سوال اور جواب کو ملائیں یہ کیا کون سا دے دوں میں جی سر یہ میں نے ایسے بھی اس کو فارق بیٹھی تھی تو میں نے کر لیا تھا آگے تدریب رابع پہ آجی سر یہ بھی میں نے کر لیا تھا ٹھیک ہے یہ بیوہ صاحب کا ہمارک ہو گیا پانچوں پڑھنے والا سوال ہے یہ پڑھیں جڑا چھے تدریب الخامس اکرائل فکراتا اکرائل فکراتا اکرائل ہاں جی اکرائل فکراتا پیراگراف پڑھیں ثمہ عجیب انیل اسالتا پھر جواب دیں سوالوں کے ان میں سے سوالوں کے عمر تیارون عمر پائلٹ ہے درس 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 تیرانا تیرانی اس نے پائلٹ پڑھا ایوییشن پڑھا سوالیٹی آف ایلیویشن ایوییشن میں وہ ہوا یا عملو شہری قطیق و ایرانی وہ اور وہ ایوییشن کی کمپنی میں کام کرتا ہے یزہب عمرو مبکرن الاش شہری قطیق عمر جلدی کمپنی میں جلدی جاتا ہے یب دول عملو ساعت سا دیتا سباہن سباہن وہ کام کے لیے صبح وہ کام کے لیے صبح سات بجے اٹھتا ہے یب دول کہتے ہیں شروع کرتا ہے یب دول عملو کام شروع کرتا ہے سات سادسہ صبح چھ بجے صبح چھ بجے وہ کام شروع کر دیتا ہے ٹھیک ہے صبح چھ بجے وہ کام شروع کرتا ہے و ینتہی ساعت الواحدت صحران اور ختم کرتا ہے زہر کی ٹائم دوپیر ایک بجے کہہ سکتی ہیں آپ واحدہ سات الواحدہ ایک بجے صحیح ہاں ایک بجے دوپیر انگلیش میں ہوتا ہے نا ای ایم پی ایم ہوتا ہے اردو میں صبح شام ہوتا ہے اردو میں دوپیر بھی ہوتا ہے ویسے اسی طرح عربی میں یہ سب ہوتا ہے جسے انگلیش میں اردو میں ہوتا ہے صبح دوپیر شام رات عربی میں ہوتا ہے فجر زہر اسر مغرب عشا یہ پانچ ہوتے ہیں صحیح اور ختم کرتا ہے دوپیر ایک بجے وہ عمر کام کرتا ہے دن میں سات گھنٹے دن میں کام کرتا ہے ویعملو خمس ایام فی الاسبوع اور وہ ہفتے میں خمس اپانچ دن کام کرتا ہے اور چھوٹی جمعرات اور جمعے کو ہوتی ہے یز حبو عمر الاششریخاتی بسیارتی عمر کمپنی کار پہ جاتا ہے ماں ماں نہ تو عمر عمر کیا کرتا ہے عمر تیار عمر کا پروفیشن کیا ہے ہاں عمر کا پروفیشن کیا ہے عمر کا پروفیشن کیا ہے عمر تیار عمر پائلٹ ہے مازا درسا یا پڑا چیچے درسا تیاروانا فی کلیتی درسا تیاروانا این درسا این درسا هو درسا فی کلیتی تیاروانی این یا املو وہو جاملو فی شرکتی تیاروانا متا یزهبو الی شرکتی متا یزهبو الی شرکتی یزهبو عمر مبکیر الی شرکتی متا یبدو الامل یبدو الامل ساعت 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 صباحا متا ینتہی الامل وینتہی ساعت الواحد تزخرا وہاں نہ لگا ہے انجواب میں کیونکہ وہاں تو انڈ ہوتا نا بس کہیں ینتہی ساعت الواحد تزخرا وہ دپہر میں کام ختم کرتا ہے دپہر ایک متا ینتہی الامل متا ینتہی یم وہ کب کام ختم کرتا ہے یہ ہوں گیا سم کرتا ہے ٹھیک کام ساعتا یعملو فی الیوم یعملو عمرو سبع ساعت فی الیوم کام جوما یعملو فی الاسبوئی ویعملو خمس ساعتا ایام فی الاسبوئی متا الوطلات الوطلات یوم الخمیس ویملو ویملو عمرو ویملو 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 تدریب السادس ایک رال فکرات پیرگراف ایک رال فکرات ایک رال فکرات پیر جواب دیں سوالوں کے فاطمہ تو مدرس تن فل مرحات الابتدائی فاطمہ فرس لیول فرس لیول کی ٹیچر ہے جی الیمنٹری لیول کی ٹھیک ہے جی الیمنٹری لیول تستائ کی زو ساعت الخوام ست فجر ست سبہ پانچ بجے اٹھتی ہیں اٹھتی ہیں سکول سبہ چھ بجے جاتی ہیں مدرس پڑھائی پڑھائی کا ٹائم شروع ہوتا ہے پڑھائی سبہ سات شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے پڑھائی سبہ سات بجے شروع ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے بارہ بجے دوپہر ٹھیک عربی لینگویج اور ثقافت اور اسلامی کلچر اچھے اسلامی کلچر وہ عربی لینگویج اور اسلامی کلچر اور سائنس پڑھاتی ہے یا اخبار ما مہینہ فاطمہ ما مہینہ فاطمہ کا فاطمہ کا پروفیشن کیا ہے فاطمہ تو مدرس تون فی مرحل تل تدائیہ بس فاطمہ تو مدرس تون بس فاطمہ مدرس تون ٹھیک ہو جس فی اجی مرحل تین تدرس تل تدرس فی مرحل تل ابتدائیہ وہ الیمنٹری لیول پڑھاتی ہے مطا تستائی کیزو من النوم تستائی کیزو من النوم تستائی کیزو ساعت الخام ستا فجرا مطا تزہبو الی مدرس تزہبو الی مدرس ساعت الساد ساعت سباہ مطا یبدع الجوم براسی براسی یبدع الجوم براسی الساعت سابی آت سباہ مطا ینتہی ینتہی ساعت تانی آشرت زہر کم حصہ تدرس فاتمہ فاتمہ دن میں کتنے پیرٹ پڑھاتی ہیں تدرس فاتمہ خمسا حصہ سین فلجومی فاتمہ دن میں پانچ پیرٹ پڑھاتی ہیں مازا تدرس وہ کیا پڑھاتی ہیں تدرس اللہ عربی و ثقافت الاسلام والعلوم وہ عربی لینگلی اور اسلام کلچر اور سائنس پڑھاتی ہیں آئینہ تزہب فل استرواح تی وہ بریک میں کہاں جاتی ہیں تزہب فاتمہ فل استرواح تی اللہ مکتب تی وہ بریک میں لائبری جاتی ہیں ماذا تفعل فی المکتب بھو لائبری میں کیا کر ہیں تفعل فی المکتب و تقرع و صحیح فتن بنا ب trov انہیں تقرع و کتاب و صحیح فتن فی مکتبہ دی یاگیال کتاب آگئی ہے جی ان پر بہت نظر ڈالنے ہیں ابھی کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں شروع میں ید رسول تیارون یعمل تب ید آیت ہے نا بھی رکھو ید آو وہ رکھتا ہے اچھا ید آو وہ رکھتا ہے وہ رکھ رہا ہے صحیح ہندہ ساتھ ٹھیک ہے اتدریب ثانی ہے رتب الحروف محسل بینہ بی ترتیب دیں حروف کو پھر ان کو جوڑیں بی تس بیہ کلی محسل جیسے مثال میں بنائیں جیسے کہ مثال میں ہے ان حروف کو پہلے رتب الحروف پہلے جو الفبیٹ سے ان کو آپ نے ترتیب دینی ہے سمسل بینہ پھر ان کو آپ اس میں جوڑنا ہے لی تس بیہ کریمتن تاکہ وہ کلمہ لاز بن جائیں تاکہ وہ لاز بن جائیں ٹھیک ہے سال میں کیا گیا ہے پہلے ان کو جوڑا جوڑ کر اور پہلے ان کو ترتیب دی ترتیب دینے کے بعد جوڑا اور جوڑ کر وہ لاز بن گیا ٹھیک ہے سید علی تمرید قسلان قریب علوم مرید نیکسٹ اب سر یہ اس کے اکتبال کلمات تاہت سووری کماف المثال لکھیں لفظ کو صورت کے مطابق تصویروں کے نیچے تاہت سووری تصویروں کے نیچے اچھا صحیح کماف المثال جیسا کی مثال میں یہ آپ کا ہمار کہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر نیکسٹ تدریب تدریب روا پہ چوتھی مثال سل بینہ کلی کلمہ تینی ان تمام کلموں کو ملائیں درمیان ملائیں لیتوس بیہات تعبیرن صحیح اس کا کیا مطلب موگا سر لیتوس بیہا تعبیرن لیتوس بیہا تاکہ وہ بن جائیں سی تعبیرن بن جائیں توس بیہا کا مطلب ہے بن جائیں تعبیر کتے ہیں فریز کو تاکہ وہ ایک فریز بن جائیں اچھا سی کماف المثال جیسا کی مثال میں جیسے جیسے اب یہ فرسٹ حییہ بنا ام القواہ یہ بھی آپ کا مطلب کی ہے ٹھیک ہے نیکس پرائز جیسے نیکس سوال پر آجی ہے یہ پھر ہینڈ رائٹنگی نا سر جی ہینڈ رائٹنگ نا تدریب سوال پر آجی ہے 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 یہ کچھ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس سوال اتدریب تصویر کے مطابق تصویر کا استعمال کرتے ہوئے استعینہ استعمال کرتے ہوئے بالکل ٹھیک ہے سوال پر آجی ہے سوال پر آجی ہے سوال پر آجی ہے ٹھیک ہے دعا علامات صحیحة علالجملت المطابقات ثم مکتبہ فی الفرواغی ٹیک کا نشان لگائیں ایک جیسے جملے پہ پھر اس کو خال جگہ ملکیں جی جملہ ریپیٹ ہو رہا ہے جیسے مازہ تاملو یہ مازہ تاملو یہاں پہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور اس کو آپ نے یہاں پہ لگ دینے میں سوار کچھ نہیں ہے جیسے ناعملی اطفال تو یہ آپ نے لگ دینے نیکس تدریب الحادی اشرا صحیح اچھا تدریب احدا اشرا یہ حادی اشرا حادی کہہ دین چلے سل بین حروف المجموع آتائینی ثمہ بھئی ان کے حروف کے مجموعوں کو ملائیں درمیان میں حروف کے دو مجموعوں کو آپس میں جوڑیں ٹھیک ہے دو مجموعوں پھر لکھیں تم مکتوبل کلماتی پھر کلموں کو لکھیں پھر پرواہی خالی جگہ پہ میں ملائیں درمیان میں خالی جگہ پھر لکھیں ٹھیک پھر ان کو آپ نے لازم بنانی ان کو آپس میں جوڑ گیا لازم بن جائے گا خودی یا آپ نے ہوم وڑ کے ٹھیک ہو گیا صحیح سر آگے یہ پیپر آ گیا کیمرین یا اپنے سی سارا پیپر حال کرنا ہے خود سے کوئی مسئلہ ہوا تو پیپر دیکھا تھا یہ اس میں کچھ ہیں جیسے ٹو ون سیون میں اس کے پیج میں لکھا ہوئے افتبال کلمات اللہ تی تسماؤہ بھی آپ بھی وہ لکھیں جو آپ سنیں ان کو جو سنیں پھر لکھیں یہ تو صرف وہ ہے نا ایک بولے دوسرا پھر لکھیں کوئی سوال ٹھیک ہے یہ اس میں یہ ہوتا ہے جسے بچوں کو ڈکٹیشن کرواتے ہیں ویسے یہ سوال ہے کرنے آپ نے تو بتائیں سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سی سی اگر کرنا ہوا تو پیاد یا مینہ میں کرا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں سر اس کا کیسے کرائیں گے آپ اس کو کیسے بولیں گے میں آپ کو لحظ بولوں گا آپ نے آٹھ لحظ بولوں گا آپ نے آٹھ کے آٹھ لحظ سن کے لکھنے جیسے میں کہوں گا کتاب تو آپ نے آپ نے کتاب میں کہوں گا مدرسہ آپ نے مدرسہ لکھنے ٹھیک ہے سر پھر اس کو چھوڑ تو پھر آ جائے گا اس سن فام المسموع والے کو آپ چھوڑی دیں باقی سارا پیپر حال کر لینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ تو پوری بک کا پیپر ہے بلکہ یہ پوری بک میں نے سارے دیکھئے بیٹھ کے صرف یہ اب اس کا ہے 218 بک کا پیج ہے میڈ ٹرم ٹیسٹ علیخوار لسو ملسو اس میں یہ کہا اس طرح وخفر کلمت صحیحاتی بے جو آپ اس کلمہ صحیح سنیں وہ بریکٹ میں لکھنے یہی ہے سوال نمبر کون سے سوال نمبر تو نہیں پہلا ہی ہے اوپر پیج کے اوپر ہے الاختبار النسبی نسبی آہ ٹھیک ہے اس میں بھی وہی سننے والا ہے فام المسموع والے بیج میں ہے نا پورا سیکشن یہ اول فام المسموع بلیو ایڈنگ سے لکھا ہے اس کے اندر سوال ہے الیف ہے با ہے جیم ہے دا ہے ہا ہے واؤ ہے تو واؤ تک یہ آپ نے سوال چھوڑ دیں یہ سننے والے سوال ہے ٹھیک ہے بات کریں سب یہ میں نے تقریباً وقت بیٹھ کے کمپلیٹ کر لیا تھا جیسے مجھے جس طرح سمجھ آئی ہے میں آپ کو اس کی تصویریں کھینج کے بھیج دوں گی انشاءاللہ المفردات المساندتا یہ کہہ مساندتا دوبارہ یہ غلط پڑھیں ہمیں دوبارہ پڑھیں مساندتا المفردات المساندتا اچھا مساندتو اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا ریمیننگ وکیبلری آپ کہہ سکتے ہیں بکیہ وکیبلری ٹھیک ایسا یہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ ہے ملکوں کے نام ہے اور ان کے چھیک ہو گیا یہ بس یہ یاد اس سے ہوں گے نہیں ایسے کیونکہ ڈیالاؤگ بھی ہمیں آسانی سے یاد ہو جاتے لیکن آپ نے اگر یاد کر سکتی تو کر لینا ٹھیک ہے سب یہ تو نظر ہی نہیں آ رہے اینک میں بھی نظر نہیں آ رہے یہ ملک اگلے اگلے سکتے یہ جس طرح انسان ہے وہ تو ایسی بات ہے ملکوں کے نموزدیں وہ اتنے یاد ہوتے ہی نہیں جد تک کوئی بندہ ایک سکتے بندے کے پاس پوسیبل نہیں ہے مجھے بھی نہیں یاد ہوتے یہ ملکوں کتنے ایسے چلو کوئی سمجھ نہیں آ جائے ملک بندے کو نام یاد آ جاتے لیکن اگٹھے بندہ رٹا نہیں مار سکتا سیئے سیئے جسم الانسان جی جسم الانسان روسہ ماتھا شاعر بال آئین آکھیں انف آئے گا سر انف ناک سر اس کو کیا بولیں گے انف ناک انف ناک فم روکب گردن ازن ازن کان شفا ازن ازن کان شفا 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 تن خونٹ صدر سینہ ید بازو بطن پیٹ ذرا بازو یا ہاتھ یا کلائی ہاتھ نہیں آئے گا نا ذرا بازو ذرا بازو ٹھیک بازو ٹھیک ٹھیک آپ کو صحیح بازو میں نے ایک دور پڑھ لیا بازو ٹھیک کیوں بہت تصویریں بنی ہوئی ہیں آپ کو نام خود یا تو خیر نہیں ہوں گی تو وہ زیادہ نام ہے یہ ہوتا ہے کہ کبھی گرد میں جرود پڑھ تو کھول کے دیکھ رہتا ہے کتاب کے آخر میں لکھے ہوتے ہیں اور اس میں کچھ نہیں صحیح یہ ملابسو میں اظہار پجاما کہیں گے کیا کہیں گے اس کو ملابسو میں خود خواہت ہو گیا اچھا فائف ہے نہیں فائف میں تو جو ہے چار ملابس ٹھیک اچھا یہ کون سوالا سر یہ اظہار جو لکھا ہوا ہے یہ پجاما ہوتا کیا تی بند اردو میں تی بند کہتے ہیں تی بند کیا ہوتا تی بند پنجاب پنجاب میں ہوتی ہے نا دوتی جی جی دوتی صحیح ٹھیک ہے باقی سر میں سارا سنگ لیا تھا اس کے مطلب بھی لکھ لیا ان کو رٹا ماننے کی زور نہیں اتنے یاد نہیں ہوں کہ بہت زدہ ہوتے ہیں یہ روٹین میں ہم لفظ کرنا شروع کر دیں بلکل جو بتا شخصی ہے اس کو فل کر یں ہوں چی اگر دیکھ کر بھی سکتی ہیں اگر روٹین تو بھی کر لیں الجنس یا باکستان یا اسم اسم ہی لکھیں گے اسم وہاں اپنا نام لکھنا فسی یا عارف جو بھی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ الجنس یا الجنس یا تو باکستانی محل الملاد یہ بلک بھی شہر کا نام لکھ ہے محل الملاد جگہ وہ جگہ لکھنی ہے جہاں پیدا ہوئی ہے ٹھیک پارت پلیس ٹھیک ہے دیہاڑی ٹھیک تیہاڑی العمر عمر لکھی ہوئی اس میں الحالت الاجتمایہ سبھی کیا ہوگا الحالت الاجتمایہ حالت الاجتمایہ کیا کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے متزوج لکھ دیں کافی ہے متزوج شادی شدہ متزوج سید ہاتھ فل منزلی گھر کا نمبر ہوتا ہے بس ایسی لگ دینا 05144455678 کچھ بھی لگ دینا ٹھیک ہے خون نمبر ہے یا ہاتھ ہاتھ فل منزلی کا مطلب ہوتا ہے گھر کا فون نمبر اچھا سیئی بس عربی میں کچھ بھی نمبر لگ دینا ٹھیک یا کوئی بھی عربی الف عطول عطول کہتے ہیں ہائٹ کو آپ کو اپنی ہائٹ پتہ ہے نہیں پتہ وہ عربی میں لکھنی ہے ٹھیک عبدین ہمارا مذہب ہے اسم العائلات اسم العائلات خندانی نام اچھا آپ کے نام ساتھ کوئی خندانی نام لگاو یا نہیں لگاو نہیں سر اس ہزبن کا نام نیکسٹ یہ میں لکھا رب عطول منزلی چھیک رب عطول منزلی کا نظی مطلب کیا ہوتے سر ایک سیکن ہول کچھن بڑا سا بلو شا پر پڑ اسی مو چوس میں بھی جا جی سر بتائیں اللہ یہ رب منزلی کا لفظ مطلب کیا ہوتا ہے گھر کی ملکہ ٹھیک تاریخ الملاد بیٹو سر ہاں جی کوئی یاد ہے جی سر یاد ہے لیکن بتانی نہیں ٹھیک ہے اور عربی میں لکھتا ہے لیکن عربی میں کچھ نہ کچھ لکھ دی نا ٹھیک ہے ٹھیک جنس جو اب یہ انس ٹھیک مارک کرنے انس ٹھیک ہے الانوان اس کا کیا مطلب ہے انوان کہتے ہیں پتے کو ایڈریس اچھا ایڈریس صحیح ہوگی اور حاتف الاملہ حاتف الاملی جو آفیس کا ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے وہ صحیح صحیح اور اللہ زبان لینگویج کیا کونس زبان ہے اوردوسر یہاں پہ عربی لکھیں عربی لکھیں کیونکہ مسلمانوں کی عربی ہونے چھیک پاکستان بنا بھی دو کمینا زیادہ پہ تھا اس لیاز سے ہماری عربی بنتی ہے لیکن آج تک عربی خیر لوگوں کو آتی نہیں نیشنل زبان کہا سے بنے ہونے ہی ایسے عربی چاہیے صحیح کہ رہا اگر عربی ہوتی تو یہ بنگل دیش اور آسانے ابھی نہ ہوتا زبان سے وہیں فسادات پہلے شروع ہوئے تے نائیٹین ففٹی سکس میں گال بن ہوئے تھے پہلی دوا اوردو بنگالی فساد آت ہوئے تھے وہاں بندے میں چلتے چلتے اکتر میں جا اس کا اور عزت نقصان ہوا رقم الجوال کہتے ہیں موبائل نمبر ٹھیک ہے موبائل کہتے ہیں جوال رقم الجوال موبائل نمبر رقم تو نمبر کو کہتے ہیں جوال موبائل کو کہتے ہیں بلکل جوال موبائل کو کہتے ہیں ٹھیک شجرت العائلہ وہی فیملی ٹری ہوتا ہے شجرت نسم جس کو کہتے ہیں فیملی کہیں گے فیملی تو اسرہ نہیں ہوتا یہاں پہ وہی فیملی ٹری کیلئے اسمال ہے شجرت العائلہ ایسے اسرہ فیملی ہوتا ہے لیکن یہ بڑا ہو جاتے نا خاندان پڑھا آجاتے آئی یہ جی آئی خاندان صحیح یہ سر وہ جو جتنا ہم نے پیچھے پڑھا اس کی تقریب بنائے سارا بلکل سارے کھو یہ بی آن فیجر بائی بائی ٹھیک جی اس کو پھر یاد کرتے تھی یہ جو مصف رضا دی رہا نہیں اس کو تو یاد نہیں ہو سب کب میرے سے میرے سے یاد نہیں ہوتے ہیں ہم پھر ہم کیسے کریں ہم سے نہیں ہوتا یاد کرنے چیز ہی نہیں آس نا سارے سو سو پھر چل جاتا ہے کھنی زیادہ آپ کو پھر کرتی ہیں جی یہ کلاب ماشاءاللہ سے آپ کے مکمل ہوگی ہے کوئی اندازہ ہے کنی کلاس نہیں ویسے آپ کلاس ریکارڈنگ تو میں کر نمبر بھی لکھ دیتا ہوتا ہوں نہیں سر مجھے تو میں خیال میں آپ کی 20 سے